عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشحام دے کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اٹ پٹو دیکھ نوام علوی نکل دا ہے نوام مسئلہ دست ہے صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کیا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے ٹھیک ہے جی قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت پر چرچا کرو قرآن میں ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اے محبوب ان سے فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ وہ خوشی منائیں اور یہ جو کچھ جمع کرتے ہیں یہ عمل اس سے بہتر ہے یہ زیادہ بڑی جو چیزیں پوچھی جاتی ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اے نبی تم فرماو کہ اللہ کے فضل اور رحمت ملنے کے اوپر خوشیاں منایا کرو یہ اس سے بہتر ہے جو تم دنیا کا مال جمع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے تحت نبی الاسلام کی پیدائش کے اوپر ہمیں خوشی منانی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ علی امران میں فرمایا ہے بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبوس کیا جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتابوں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس سے پہلے یہ کھلی گمرائی دیتے ہیں پھر وَمَارْ سَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نبی الاسلام کو اللہ تعالی نے سارے جہانوالوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جب اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ میرا فضل اور رحمت ملے اور ایسا فضل جس پہ اللہ احسان جدار ہے مومنین پر تو اس کے ملنے پر خوشی کرنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے لیکن کہ یہ آپ آیت کا کونٹیکس پڑھیں تو یہ سپیسیفکلی قرآن کے بارے میں ہے اسے آپ ایکسٹر پولیٹ کر سکتے ہیں نبی الاسلام کی ذات کے بارے میں بھی لیکن اس کا سٹارٹ یوں ہوتا ہے بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضو نصیت والی چیز آگئی اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے یعنی قرآن اور پھر آتا ہے قُل بِفضل اللہ و بِرحمتی یعنی قرآن کے ملنے پر خوشیہ مناو تو جشن قرآن تو کوئی نہیں ہوتا آج تک آپ نے سنیا جشن قرآن سال کے بعد منایا جاتا ہو جشن قرآن کی بجائے یہ کہا جاتا ہے قرآن دیس ڈیکٹ نہیں پڑھنا گھمرا ہو جاؤ گے اللہ قرآن نے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَادًا میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں احادیث پہ یہ بزمون ملتا ہے احادیث پہ کچھ ہی ہے اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا جو بجہ تخلیقِ کائنات ہیں جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے اور کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں تو انشاءاللہ گھوم دام سے محیار بنائیں گے پرچم بھی لگائیں لائٹیں بھی لگائیں مگر چوری کی نہیں دل دیکھتا کے شخص دو ٹیوب لائٹیں لگائیں دو بنب لگائیں مگر دل دینا ہے کیونکہ ناجائز طریقے سے سواب نہیں ملتا نیفلی نہ کریں کسی کو تخلیق نہ مہنچا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ پرچم کسی لگائیں کہ دن میں کوئی آپ کی دھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے گی عاشقِ رسولت کا گھر اب رہ گیا مروجہ جو طریقہ ہے جلوس جھنڈیاں لائٹنگ اور وہ عربیوں والے لباس پہنے ہوتے ہیں لکڑی کی تلواریں اٹھائی ہوتی ہیں آپ پنڈی میں تو چلے جائیں تو وہاں تو آپ کو ایسا ایسا رنگ نظر آئے گا اب یہ ساری کے ساری چیزیں ان کو بھی پتہ ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفہ راجدین کے زمانے میں نہیں تھی لیکن وہ پھر اس کے اوپر لیم ایکس کیوز یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں کالین بھی نہیں بچھائے جاتے تھے مساجد میں ائر کنڈیشن نہیں ہوتے تھے لائٹنگ نہیں ہوتی تھی مسجد کے محراب مسجد کے منار نہیں ہوتے تھے تو یہ چیزیں بھی تو آپ نے ایکسپٹ کی نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی چیز ہم نے دین کے طور پر ایکسپٹ نہیں کی ہے دین کو سپورٹ کرنے کے اعتبار سے کی ہے اصل دین اپنی جگہ ہے یہ نہیں ہوا کہ لائٹنگ سے اور کالین بچھانے سے اور ائر کنڈیشن لگانے سے نماز کا طریقہ بدل گیا ہو کہ قیام کی جگہ رکوع کرنا شروع کرتے ہیں اور رکوع کی جگہ سجدہ اور سر جو ہے وہ ہاتھ پہ باندھنا شروع کرتے ہیں وہ اصل دین اپنی جگہ پہ ہے آپ بھی منڈے کے دن کا روزہ رکھیں اس روزے کو آپ خجور سے افطار کرنا چاہتے ہیں کریں اس کے بعد آپ نے بریانی کھانی ہے اگرچہ بریانی کا ثبوت نبیل اسلام کے زمانے میں نہیں ہے تو آپ کھائیں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے کھائیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ اصل اپنی جگہ موجود ہوگی دین کی اصل اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے اس کو سپورٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں جس طرح امام بغاری امام مسلم نے دین کی اصل کو اپنی جگہ رکھا ہے یہ کتاب صحابہ نے تو نہیں لکھی لیکن انہوں نے احادیث کو جمع کیا تو دین اصل میں اپنی جگہ پہ تھا ہماری یہ ویڈیو بن رہی ہے یہ دین اصلی جگہ پہ موجود ہے یہ ایک طریقہ ہے لوگ ہوائی جہاز پہ حاج کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک طریقہ ہے الیکٹرونک کاؤنٹر کے اوپر تسبیحات کو شمار کرنا یہ ایک طریقہ ہے لیکن تسبیحات وہی ہیں جو نبیل اسلام نے تعلیم فرمائی اور اس کی اصل ہے وہ حدیث صحیح مسلم کی کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں بری سنت کو جاری کیا جتنے لوگ اس پر چلیں گے اس کا وبال سب کا جمع کر کے اس شخص پر ہوگا اور ان کا اپنا وبال بھی کم نہیں ہوگا یہ بیدت حسنہ اور سنت حسنہ کا فرق آپ سمجھ لیں یہ سنت حسنہ ہے بیدت حسنہ نہیں ہے پھر سے کوئی پوچھیں نہ کہ بری بیدت کونسی ہے پھر کہتے ہیں جو بھی ہم بیدت ذکر کریں کہتے ہیں یہ اچھی بیدت ہے ہم کہتے ہیں بری بیدت اللہ کے فضل سے آج تک کوئی بری بیدت کی مثال دے نہیں سکا وہ مثالیں وہ چیزوں کی دیں گے جو آل ایڈی اسلام میں حرام ہے وہ کہتے ہیں جی بری بیدت یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ ہوکے ملاد کے جروس میں آ جائیں تو یہ بیدت تو نہیں میرے بھائی عورتوں کا بے پردہ ہونا ویسے ہی منہیں جو آل ایڈی شریعت میں کام منہ ہیں ان کو کوئی پرفارم کرتا ہے اس کو اب بیدت تو نہیں کہیں گے وہ تو حرام کام ہے تو ان کو مثال کوئی نہیں ملتی بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے جس نے ہمارے دین جو ہم نے تعلیم کیا اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر دی وہ مردود ہے